ہلو نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگتہ آپ کا مائنڈ اگزام کے یوٹیوب چینل پر جی ہاں دوستو آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں بہت ہی اچھے ہوں گے بہترین ہوں گے سوست ہوں گے اور دوستو بہترین اگزام کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ دوستو کافی کم سمیہ بچا ہے یا دوستو قیمتی سمیہ بچا ہے صحیح سمیہ کا اور دوستو صحیح ایٹیلائز آپ کر رہے بھی رہے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آپ کے ایڈمیٹ کارڈ یا دوستو فوم سٹیٹس کے بارے میں کیونکہ یہ بھی ہرتی کافی زیادہ اس کو لے کر پریشان ہے کہ کہیں میرا فوم ریجکٹ تو نہیں ہو جائے گا کیونکہ کچھ راجیوں ساتھ دوستو کچھ ریجن کے آپ کا فوم سٹیٹس زاری کر دیا گیا پر دوستو میکسیم جو راجے ہیں جہاں سے زیادہ تر فوم بھرے گئے ہیں ان کے دوستو ابھی آپ کے فوم کے سٹیٹس زاری نہیں کیے گئے ہیں تو اس ویڈیو میں کمپلیٹ جانکارڈ دیکھنے والے ہیں کہ آپ کے راجے کے فوم کا دوستو سٹیٹس ہے وہ کب تک جاری کیا جائے گا ایڈمیٹ کارڈ دوستو کب تک جاری کیا جائے گا اس کے لئے دوستو اگر آپ 21 اٹھنوبر کو ایکزام دینے جا رہے ہیں تو کون کون سی باتوں کا دوستو آپ کو اکھیال ہے ابھی سے رکھنا چاہیے اس ویڈیو میں کمپلیٹ جانکاری کے لئے انتق بنے رہے ہیں ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریسٹ کر لیجئے تاکہ دوستو ہر لیٹیسٹ انفرمیشن آپ کو دلی پلیٹ سمدیت ملتی رہے دوستو کمپلیٹ جانکاری دیکھ لیتے ہیں کچھ راجیوں ساتھ دوستو کچھ جون کے آپ کے فوم کے سٹیٹس جاری کر دیئے گئے ہیں کیونکہ دوستو جس راجے سے آپ نے جان سے دیکھ لیجئے گا کیونکہ بار بار آپ پول میسج کرتے رہتے ہیں کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ میرا سر ایڈمیٹ کارڈ کب تک آئے گا پہلی بات دوستو آپ کا فوم ریجیکٹ نہیں ہوگا فوم ایک ہی کیس میں ریجیکٹ ہوتا ہے جب آپ فوم دو بار بڑھ دیتے ہیں باقی کیسز میں آج کل فوم ریجیکٹ ایس سی کرتی نہیں تو یہ بات آپ دماغ سے نکال دیجئے اور اپنی سٹیڈی پر فوکس کیجئے آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آپ کو آنے والا ہے اب دوستو ہم بات کر لیتے ہیں یا تو دوستو آپ ہے جو ایس سی کی ایس سی کی ویب سیڈ ہے اس کا ویجیڈ کر سکتے ہیں یا دوستو میں ڈسکرپسن بوکس میں ہماری ویب سیڈ کا لنک دے دوں گا جس پر آپ کو ایک ہی جگہ جو ایڈمیٹ کارڈ والا پورسن ہے اس میں دوستو آپ کو یہ چیز مل جائے گی جیسے دوستو اوپن کریں گے یہاں دوستو سارے جو جون ہے ہم نے ایک ہی جگہ لکھ رکھے ہیں تاکہ دوستو ایجیلی آپ ہے یہاں سے چیک کر سکیں یہاں دوستو جو آپ کی فوم کے سٹیٹس ہے وہ کونگون سے راجیو کی جاری کر دیے گئے ہیں دوستو جو اسٹرن ریجن ہے اس کے دوستو فوم کے ریجن ہے اگر آپ ویسٹ منگول اوریشا سی کیم انڈما نکو بارد دوستو دیپ سمجھ سے ہیں دوستو یہاں داریکٹ کلک کلک کر کے میں آپ کو بھی دکھا بھی دوں گا یہاں سے دوستو فوم کا سٹیٹس ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ایڈمیٹ کارڈ جاری نہیں کیے گئے ہیں ایڈمیٹ کارڈ دوستو آپ کے سترہ تاریخ تک یا دوستو اس کے بعد یا دوستو اس کے بعد ہی جاری کیے جائیں گے چار دن پہلے آپ کا ایڈمیٹ کارڈ ہے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا اوپشن دیتا ہے اس سے پہلے آپ کو اوپشن نہیں دیتا ہے تو ایڈمیٹ کارڈ آپ دیکھ نہیں پائیں گے دوستو یہ آپ دیکھ پائیں گے کہ آپ کا ایگزام ہے وہ 21 سکٹمبر کو ہے کون سی سٹی میں ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو فوم آپ کا ایسیپٹڈ ہے یہ چیز آپ فوم سٹیٹس میں چیک کر پائیں گے اس کے بعد دوستو اگر آپ ویسٹن ریجن سے آتے ہیں یا دوستو مہاراشتہ گجرات یا دوستو گوہ سے آتے ہیں ان راجیو کا دوستو ابھی فوم کا سٹیٹس جاری نہیں کیا گیا ہے اور دوستو یہ جو جاری کیا گیا ہے اس کے بعد دوستو اسی کا آپ کا ہے ابھی آج یا کل میں ہے آپ کا فوم کا سٹیٹس ہے ان راجیو کا یہ دوستو جو ویسٹن ریجن ہے ان کا آنے والا ہے کبھی بھی دوستو جاری کیا جا سکتا ہے اس کے بعد دوستو سنٹرل ریجن آتا ہے جس میں آپ کا ہے اتر پردیس اور بیہار ہے اس کے بعد دوستو ایم پی آپ کا سب ریجن آتا ہے نورت اسٹ آپ کا ریجن آتا ہے اس میں دوستو ابھی آپ کے نورت اسٹ کے بھی جاری کیے جانے ہے کیونکہ دوستو نورت اسٹ کے ہیں یا دوستو ساوت ریجن کے ہیں یا دوستو اسٹرن ریجن کے ہیں ان کے سب سے پہلے آپ کے فوم یا سٹیٹس یا دوستو آپ کے جو ایڈ میٹ کارڈ ہے وہ دوستو جاری کیے جاتے ہیں تو یہاں میں بات کر لیتا ہوں آگے کی کون کون سی دوستو جو راجے ہیں یا دوستو جو آپ کے جون ہے ان کے آپ کے ایڈ میٹ کار جاری کر دیے گے آگے دوستو سب سے پہلے جو سافتن ریجن ہے ان کے ایک تاریخ کو ایک ہی اکٹومبر کو جاری کر دیے گے تھے اس کے علاہ دوستو آپ کے جو کےکیا ریجن ہے اس کے بھی جاری کر دیے گے ہیں پر ان دوستو سب سے جیدہ جو بھی ہرتی ہیں جی ہاں دوستو جو سب سے جیدہ بھی ہرتی ہیں وہ دوستو نورت کے ہیں جی ہاں دوستو نورت کے ہیں سینٹرل کے ہیں ان کے دوستو ہیں یہ دوستو میں نورت کی بات کر لیتا ہوں دلی راجستان ات گھنکے ہیں اس کے علاہ دوستو ہے نورٹ ویسٹن کی میں بات کر لیا تو ہریانہ پنجاب ہمارچل پردیس کی بھی کافی ابھیہارتی ہیں ساتھ دوستو اگر میں بات کر لیا تو ہم سینٹل جو اتر پردیس ہے ابھیہار ہے یا دوستو سب ریجن ہے ایم پی والا اس کے بھی دوستو کافی ابھیہارتی ہے تو ان کے آخری ایڈی میٹ کاری دوستو فوم کے سٹیٹس کب تک جاری کیا جائیں گے ان کے دوستو جو فوم کے سٹیٹس ہے وہ دس آپ کے اکٹومبر کے بعد آنا سرو ہو جائیں گے وہ سب سے لاسٹ میں کس کے آتے ہیں کسی دوستو سب سے لاسٹ میں آپ کے نورٹ ریجن کے آتے ہیں اور نورٹ ویسٹن ریجن کے آتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ ہسیار بالک یہی کے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سیٹنگ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں تو سب سے لاسٹ میں انہی کے جاری کیے جاتے ہیں اور یہاں کنیکٹیوٹی اچھی کاسی رہتی ہے تو ان کے سب سے لاسٹ میں جاری کیے جاتے ہیں یعنی اگر میں بات کروں جو پندرہ تاریخ تک بھی دوستو سمیل لگ سکتا ہے تو آپ کو ٹینسن کرنے کی بلکل جرت نہیں ہے جیسے دوستو جاری کیے جائیں گے ہم آپ کو ٹیلیگرام پہ بھی سوچیت کر دیں گے جاکی تاکی دوستو آپ جاکے ہیں وہ ترمز اپنا فوم کا status چیک کر سکے سترہ تاریخ کے بعد دوستو آپ کے ایڈ میٹ کارڈ ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہوں گے ایک ہی کیس میں آپ کا ایڈ میٹ کارڈ ہے وہ نہیں آئے گا جب آپ دو فوم بھر دیں گے اس کے لئے دوستو اگر آپ نے پیمنٹ کر رکھا ہے پورا فوم بھر رکھا ہے کہ یہ دوستو کچھ آپ کا ہے یہاں ایسا بھی آ رہا ہے جن کو اگر آپ scst category سے ہیں تو دوستو آپ کو فیچ نہیں لگائی تھی تو دوستو اس کے لئے بھی پریشان ہے تو اس کے لئے بھی پریشان ہونے کی جورت نہیں ہے آپ کا فوم اسیپٹ ہو جائے گا آپ کا ایڈ میٹ کارڈ بھی آ جائے گا ٹائم سے آپ تیاری کرتے رہے سب کچھ ہونے والا ہے بس آپ کو اپنی تیاری پر فوکس رکھنا ہے یہ دوستو بات رہی ایڈ میٹ کارڈ کی کیونکہ دوستو زیادہ طرح بیہار تھی آپ کو بتا ہے کہ دلی راجستان والے ہیں یا آپ کے ہیں یہاں ہریانہ پنجاج مچل پردیس انہی راجیو سے اتر پردیس یا دوستو بیہار مدی پردیس انہی راجیو سے ہیں تو جلد سے دوستو آنے والے ایک سے دو دن ہے دو سے تین دن میکسیمم ہے آپ کا فوم کا status آنے والا ہے اور آپ کا فوم کا status آپ چیک کر پائیں گے آپ دوستو بات کر لیتے ہیں آپ کی ایگزام میں جاتے سمیہ یعنی کس اکنوبر کو اگر آپ ایگزام دینے جا رہے ہیں تو آپ کو کونس کونسی باتوں کا کھا لگنا چھئے اب دوستو کئی ایسے بچے ہیں جو راجستان کے جنہوں دلی میں سینٹر ڈال دیا ہے تو وہ نوٹ کی ویب سائٹ پر چیک کریں گے پرند دوستو آپ کو اپنی حساب سے کیونکہ دوستو آپ کو بتا ہے کہ آگے دیوالی بھی ہے اور دیوالی کی وجہ دوستو آپ کے سینٹر آپ کا دور پڑ گیا ہے اور دوستو آپ رات تو رات ہے وہ ٹرین میں کہیں آپ کی بوگیوں میں ہے وہ گھوم رہے ہیں دوستو آپ جو منٹلی ہے اس کے لیے ایکزام کے لیے آپ پریپیر نہیں ہو پائیں گے تو دوستو جیسے سٹرٹس جاری ہو اسی سمیں دوستو جہاں ایکزام سینٹر آ رہا ہے تو وہاں آپ ریجرویشن سلیپر کلاس میں کر لیجیگا دوستو ڈائیسور بھی لگنے والے ہیں پرند دوستو آپ پوری طرف پریپیر ہو کر جائیں گے تاکہ دوستو جو جتنی آپ نے محنت کی ہے اس کا ایٹلیس آپ کو فل مل سکے پہلی بات یہ رہی دوسری بات یہ رہی کہ میرے کئی ایسے ساتھی ہیں جو پہلی بار اون لائن اگزام دینے والے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے کہ ایک دو بار ہے کوئی کا کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ ہے وہ دوستو ادھار لے لیجیے اور اس پر ایک دو بار ہے کہیں ہمارے پلیٹ فارم پر چیک کر لیجیے جو اون لائن ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو اون لائن پورے ٹائم میں نبو منٹ میں آپ کو دیکھنا ہے کہ نبو منٹ ہے پورے دینے نبو منٹ ایک آنت میں بیٹھ کر آپ کو ٹیسٹ دینا ہے تو اس بات کا بھی آپ کو اچھے سے خیال لگنا ہے تاکہ دوستو ایکزام کی ٹائم ہے آپ کی ایسی کوئی بھی گلت دے گی کہ دوستو دو کیسن بھی گلت کرتے ہیں دوستو دو پوئنٹ پانچ مارس ہے وہ آپ نیچے چلے جاتے ہیں ہزاروں سٹیڈین دوستو آپ نیچے آ جائیں گے تو اس بات کا بھی خیال لگنا ہے جس دن دوستو آپ کا فرم کا status جاری ہو توراں سکرین شوٹ لے کے رکھ لینا ہے جس دن دوستو آپ کا ایڈ میٹ کارڈ جاری اسی دن پرنٹ آر نکلوا کے بھی رکھ لینا ہے فوٹو دوستو ویسے ریکوارنمنٹ نہیں رہتی ہے پر دوستو فوٹو بھی آپ اپنا رکھ سکتے ہیں ایک اوریجنل آئی ڈی کارڈ چیئے ہوگا جس پر پورا ڈیٹ او برث لکھاوا یا دوستو جو بھی آپ کا ڈیٹ او برث ہے یعنی دوستو اس کا ڈیٹ منت اور دوستو پورا ڈیٹ او پر لکھا تھوڑا کلیر ڈیٹ ویالا فوٹو ہے وہ آپ اپنا ڈی کارٹ لے جا سکتے ہیں فوٹو آپ کی پھوٹوگوپی اس کی میں جوٹ آپ کے نہیں رہنے والی ہے سمجھ سے دوستو سنٹر پہنچیے گا کیونکہ کئی بار آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ آپ اینڈ ٹائم پر پہنچتے ہیں اور دوستو وہاں آپ کو باہر نکال دیا جاتا ہے تو دوستو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ لمبے سمجھ سے بڑھتی آ رہی ہے تو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دوستو ان کا آپ کو خیال رکھنا ہے باقی دوستو ہم آپ کو لگاتار اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کچھ بھی برکار کے ٹینسن کرنے کے جورت نہیں ہے ایڈی میٹ کارٹ آج جائیں گے ٹیلیگرام کل ڈسکرپسن بوکس میں دے دیا گیا ہے باقی ویب سائٹ بھی چیک کر کے آپ اپنے ایڈی میٹ کارڈ ہے وہ دوستو چیک کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک دوستو آپ سبی کا دھنیواد ماری ساتھ چونے کے لئے جاہند بندی ماتر